اسلام علیکم میں مواز اتھر اور آپ میکرو لیکچر سیریز مائنڈ انسائٹس ایساں نحج البلاغہ اسے سیشن نوبر سیوہ و آج ہمارے ساتھ سوالی بلیف آج حضرت علی بن مطالب کرنا ملہ و جل کریم کا جو جملہ زیر بحث ہے وہ ہے جو شخص یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے وہ جد و جہد سے عمل کرتا ہے ہمارے ساتھ بہت افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی کام شروع کر چکے ہوتے ہیں مگر سٹل کچھ لیمیٹنگ بیریئرز ہوتے ہیں کچھ سیلپ ڈاؤٹس ہوتے ہیں کچھ سٹاپنگ بلیفز ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو اپنی پوری انرزی اپنا پورا پوٹینچل نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں سو ہم بات کریں گے کہ یہ لیمیٹنگ بلیفز کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے روکتے ہیں کہ ہم اپنی پوری انرزی اور اپنا پورا پوٹینچل utilize نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں کسی بھی کام کے بارے میں آپ کو کوئی doubt create ہو رہے اس کام کے بارے میں اور آپ اس کو لکھ کے یا آپ ویسی اس کے بارے میں غور کریں تو آپ کو تین طرح کی structure نظر آئیں گے کسی بھی limiting belief کا جو structure ہے وہ ان تین frames میں فال کرتا ہے number one possibility یا تو آپ کو doubt create ہوگا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ possible ہی نہیں ہے یا آپ کو doubt یہ create ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ possible ضرور ہے but you do not have ability to do that یا یہ کہ آپ کے اندر یہ doubt create ہوگا کہ possible بھی ہے آپ کے اندر اس کو کرنے کی ability بھی ہے but you do not deserve it you don't deserve to achieve that goal آپ کے اندر اتنی ورست نہیں ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں so اگر آپ غور کریں اپنے کسی بھی stopping belief کے بارے میں اپنے کسی بھی barrier کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کو categorize کر لیں کہ وہ ان تین میں سے کس category میں فال کرتا ہے آپ کو اس کام کی possibility کے بارے میں doubt ہے ability کے بارے میں doubt ہے یا اپنی ورث کے بارے میں doubt ہے ایک example لیتے ہیں 1954 میں یا اس سے پہلے ایک belief یہ تھا کہ انسان کے لئے possible نہیں ہے کہ انسان چار منٹ سے کم وقت میں ایک مائل کا فاصلہ دائے کرے ٹھیک ہے مگر 1954 میں روجر بینیسٹر نے یہ کام کیا 1954 کے علمبکس میں روجر بینیسٹر نے 4 منٹس سے کم وقت میں شاید ایک دو سیکٹ کم میں انہوں نے ایک مائل کا فاصلہ دائے گیا اور اس جس کو بہت زیادہ celebrate کیا گیا بک لکھی گئی بووی بنائی گئی وینکوور میں سٹیچو لگایا گیا اور اس واقعے کے ایک سکس ویک کے بعد ایک اور شخص نے اس ریکارڈ کو بریک کیا اور within one year ریکارڈ بریک ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریبا 1400 سے زیادہ لوگوں نے زیادہ اثلیٹس نے اس ریکارڈ کو بریک کیا and now this is just a common thing between اثلیٹس کے 4 minutes mile it's just a common thing now the question is کہ یہ جو potential تھا انسان کے اندر کہ وہ 4 منٹس سے کم وقت میں ایک میل کا فاصلہ تائے کر سکتا یہ potential موجود تھا لیکن چونکہ اس کی possibility کے بارے میں ڈاؤٹ تھا لہذا انسان اپنا پورا potential جن اثلیٹس کے اندر یہ potential تھا کہ وہ کر سکتے تھے مگر وہ اپنا پورا potential نہیں دے پا رہے تھے کیوں کیونکہ ایک possibility کے بارے میں ڈاؤٹ create ہو گیا تھا تو وہ اپنا پورا جو energy تھی وہ اس کام کو نہیں دے سکتے so آج کے لئے آپ کا action step کیا possible ہو سکتا ہے اپنا کوئی بھی limiting belief identify کریں جو آپ کو روک رہا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے and just put a frame on it کہ وہ possibility کے frame میں آ رہا ہے ability کے frame میں آ رہا ہے worthlessness کے frame میں آ رہا and start putting a question اگر possibility کے بارے میں آ رہا ہے then just ask yourself کہ وہ possible کیوں نہیں اگر دنیا میں کسی بھی شخص نے وہ کام کیا you can also do it ability کے frame میں آ رہا ہے just think about کہ what abilities do you need to do that work اور اگر worthlessness کے frame میں آ رہا ہے just ask yourself کہ why you do not deserve that so just identify your limiting belief you'll be astonished by your results by your self-discovery thank you so much for watching this video stay connected with us at facebook and youtube thank you thank you